بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب نے بھی وہاں پر سپیچ کی وہ کیا انہوں نے کیا باتیں کی وہ بھی یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے اور ناظرین اس سے پہلے جتنے بھی جس طرح موٹروے کا واقعہ ہوا ہے خاتون کے ساتھ ساتھ بچے تھے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے زینب قتل کیس کا بھی یہاں پر واقعہ چال رہا تھا چونیا کسور بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ یہاں پر ہمارے سامنے آئے اس کے اوپر ٹائم بھی ضائع کیا گیا میڈیا پر پروگرامز بھی کیے گئے ایک میڈیا جو ایک صافی ہے وہ یہی کر سکتے ہیں وہ آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن قانون پر امپلیمنٹ کروانا وہ اداروں کا کام ہے کیا قانون سازی کوئی کی گئی ہمارے تاکہ ان مجرموں کو پکڑا جا سکے کیفرے کردار تک پنچایا جا سکے اور جو یہ موٹروے والا کیس ہے اس پر اگر ہم بات کریں تو وہ جو مرکزی ملزم اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بارہا وہ انہی کیس اسی طرح کی کیسز میں اندر رہا ہے اس پر کیسز بنیں لیکن وہ باہر آ گیا زمانت پر اور اس طرح کے باقی بھی کافی کیسز ہیں اس پر بھی بات کریں گے یہ قانون مجرموں کے لیے یہاں پر جو شریف لوگ ہیں جو شہری ہیں پاکستان کے ان کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے اور جو آپوزیشن ہے جب سیلریز کی بات ہو تب تو وہ ایک پیج پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں لیکن جب عوام کی بات ہو تو تب واؤک آؤٹ کر جاتے ہیں لہراتے ہوئے واؤک آؤٹ کرتے ہیں اور جہاں پر آپوزیشن کو چاہیے کہ صرف وہ بیان بازی سے کام نہ لیں وہ میڈیا پر آ کے بیان بازی نہ کریں بلکہ عملی طور پر قومی سملی کے اندر وہ اپنا ایک قرارداد لے کر آئیں اور اگر حکومت کچھ غلط کر رہی ہے تو ایز این اپوزیشن اس کے خلاف جائیں لیکن کل جو ہم نے دیکھا اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اپوزیشن ارکان بہت سست روی کا سکار تھے اور کئی جو اپوزیشن ارکان ہے دس سے زائد جو ہیں وہ آئے ہی نہیں تھے تو کیا یہ صرف عوام کو ٹوپی گھمائی جاری ہے عوام کی کہ حکومت اور برسیز اپوزیشن لیکن جہاں پر کوئی فائدہ ہوتا ہے جس طرح وہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں یہاں قومی اسمبلی ہے تو اس میں اپنا صرف دیکھا جاتا ہے اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اپوزیشن جو ووک آؤٹ کر گی اس کے اوپر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اپوزیشن ووک آؤٹ کر گی انہوں نے اپنا جو کام کرنا تو وہ نہیں کیا تو آیا کیا اپوزیشن کو استیفات دے دینا چاہیے کہ وہ صحیح اپوزیشن کر رہی نہیں رہے ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے سے جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعرف کے متاج نہیں سب سے پہلے ہمارے سینئر انیلسٹ احسان ویڈالوی صاحب سارا آپ کا بہت شکریہ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے مصطفیٰ احسان صاحب وہ بھی سینئر انیلسٹ نے سارا آپ کا بھی بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب کو سپیشل ہماری ریکویسٹ پر یہاں پر آئے انٹرنیشنلی بہت نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ایکانومی کے کیا سیٹ اپ چال رہا ہے قانون کے کیا حساب چال رہا ہے صرف باتیں کی جارہی ہیں اور عملی اقدامات کہاں پر کیا جارہے ہیں یہ سارا اب ان سے بہت انفرومیٹیو گفتگو بھی یہاں پر ہم سنیں گے احسان ویڈالوی صاحب کے پاس آتے ہیں سر جو کل قومی اسمبلی میں بل پاس کے گئے ہیں اس میں آپوزیشن ووک آؤٹ وہاں پر کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ احتساب کے عمل پر اپوزیشن تو کہتی دکھائی دیتی ہے کہ اس میں ترامین کرنی چاہیے قانون میں لیکن جب کی جاتی ہے تو ووک آؤٹ کر جاتے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں فیضان جہاں تک کل کے بل کا تعلق ہے اس کا برائے راست پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی سلامتی سے تعلق تھا جس کا نام ہے ف اے ٹی ایف اور انہوں نے تمام ایک اہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے کرپشن نہیں چھوڑنی اور ہم نے کسی صورت بھی اس قسم کا بل پاس نہیں ہونے دینا جس پہ ان کی کرپشن پہ گرفت آ سکے اور اگر آپ کو فیضان صاحب یاد ہو تو یہ بارہا یہ بات کہی گئی امران خان کی طرف سے کہ میں جبوریت پہ تو سمجھوتا کر سکتا ہوں لیکن کرپشن اور لوٹ مارکس پہ سمجھوتا میں نہیں کروں گا اب ان کی آپ اگر ان کی صرف وہ پہنتیس ترمیم جو انہوں نے پہنتیس اور چونتیس کی تھی کہ یہ ترمیم کی جائیں تو اس کا صرف اگر خلاصہ میں کہہ دوں تو اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہمیں لوٹ مارکس کھولی اجازہ دے دی جائے پاکستان سے قانون ساز ادارے اور پکڑھگڑ کرنے والے تمام ادارے جو کرپشن کی جواب دہی کرتے ہیں اور جو سرائن دلوانے میں حصہ دار ہوتے ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ ہم جتنا جی کھول کے اس قوم کے کپڑے بھی بیش سکیں جودیاں بیش سکیں ہمیں اتنی لوٹ مارکس دے دی جائے میں مجھے افسوس ہوتا ہے عمران خان پہ اور اس کی حکومت پہ بھی ان کے ان بزراء پہ جو آج بھی صرف اس تلاش میں ہے کہ کل کو کس حکومت نے آنا ہے ہم اس پہ کیسے نوکریاں حاصل کرنی ہیں اور اس ویروکریسی پہ جو پینتیس سال سے جوتیاں چاٹ رہی ہے ان حکومتوں کی جنہوں نے کرپشن کر کے پاکستان کی جڑے کوکلی کر دی وہ بھی صحیح نہیں بتا رہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کو کیا پرابلم ہے کہ اگر وہ قوم کے سامنے ان کی کرپشن کے تمام کسے تمام ان کی انکواریز کھول کے سامنے رکھتے ہیں ایک ایک پیج دکھا دیں اور اسے پبلک کر دیں کہ یہ ان چوروں ڈاکوان لٹیروں نے اس ملک کو اس سال لوٹا اس میں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس حکومت کو مفلوج کرنے کے لیے کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں کون کون سی جو اس پہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومتی کون کون سی حراقین اس چیز کو ناکام بنا رہے ہیں کہ کسی صورت اپوزیشن کی کسی کرپشن کو اس سال پبلک نہ کیا جائے تو یہ بل بھی ایسا تھا کہ جس میں اگر یہ بل پاس نہ ہوتا تو آپ فیضان صاحب یہ دیکھئے کہ پاکستان پہ بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں سینکشنز لگ جاتی ہیں اور پاکستان اکنامیکلی چند ہفتوں یہ چند مہینوں میں ڈیکلیر ہو جاتا کہ یہ دیوالیا ہے یہ بلکل بلیک لسٹ میں آیا تھا ابھی تک گری لسٹ میں بھی انہی کٹوٹوں کے وجہ سے انڈی لٹویرے چوروں ڈاکوں کے وجہ سے گری لسٹ میں موجود ہے تو اس سے نکلنے کے لیے اس بل کی موجود کی ضروری تھی اب مجھے یہ بتائیں یہ مانگتے ہیں جی چینج کیا جائے کرپشن لاز کو آفرین ہے ویسے اصولوں کے انہیں یہ کہنے چاہیے تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹ کرتا تھا کہ ہمارے لیے کرپشن کو لیگلائز کر دے ہمیں بتا دیں کہ ٹھیکوں میں آپ نے ساٹھ پرسنٹ کی بھی جائے پیسن پرسنٹ لینا ہے ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ نے جو بسیں پورٹ کر دی ہیں اس پہ پچاس پرسنٹ آپ کا ہے مطلب ایک کمیشن ان کی فکس کر دی جائے ان کی ان کے اولاد کے لیے جو ایک سامپ نہیں سپول لیے ہیں اور قوم انہیں بھی پال رہی ہے اور مجھے فیضان صاحب افسوس ہوتا ہے اس قوم پہ بھی جو جانتے بوجھتے جو ایک مثلا ایک ایک جھوٹی عورت ہے جس سے آکر ٹی وی پہ بیان دیا تھا کہ میری لوگ لندن میں پراپٹی ہیں ڈھونتے میری دے پاکستان میں بھی کوئی نہیں کیا کوئی ایک ایسا مرت بیدان نکلا ہے کوئی ایک ایسا مرت نکلا ہے یا عمران خان کے بقول سب کو انہوں نے اس سزا سے نواز دیا ہے جو سزا سیجسٹ کی ہے کہ جو بول سکے اس عورت کے آگے کہ جھوٹی عورت تم یہ جس سے ٹی وی پاکے جھوٹ بولا تھا خدا کا واسطہ قوم کو بے خوب نہ بنا ہو سر یہ آپ کے بعد بالکل ٹھیک ہے لیکن عوام کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ الزامات تو ضرور لگائے جاتے ہیں لیکن کوئی دارہ ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے کرپشن کیا اگر ثابت ہوا تھا سزا عدالت کی طرح ابھی تو کیس نے چلا میرے بھائی ابھی تو کیس عدالتوں میں نہیں گئے کچھ کیس عدالتوں میں گئے ہیں باقی تو ابھی ریفرنسز پر بات ہو رہی ہے اور ان کی مہارت یہ ہے کوئی ایک ڈاکو کا ایک وکیل آتا ہے وہ کہتا جی مجھے ڈیڑ مینے کی ڈیڑ دینے دوسرے ڈاکو کا دوسرا وکیل آتا ہے وہ کہتا جی ابھی ہم تیار نہیں ہیں ڈیڑز کون لے رہا ہے اب آپ عدالتوں سے پوچھیں جاکے عدالتوں سے اس کی ساری تفصیل لکھ لائیں کہ دو دو سال سے ڈیڑز کون لے رہا ہے کیا حکومت دے رہی ہے ڈیڑز لیکن سر جی صرف پکڑا میا صاحب کو پنامہ میں گیا تھا لیکن سزا انہوں نے کامہ میں ہو گئی اس چیز پر آج بھی جنونلک والے ایوہ محلے چونکوں میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں ایک چور ہے اسے ایک داکہ مارا ہے دوسری طرف اسے قتل کیا ہے تو اگر قتل میں پہلے اصلاح ہوئی تو کونسی قیامت آگئی جرم تو اسے دونوں کیے ہوئے ہیں جی چلیں امید ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے یہ بھی ثابت کرسکے ہیں لیکن کل اگر نیب کی بات کریں تو نیب کا بھی انہوں نے فرینکل سپیکنگوں نیداروں میں بھی ان کے جوت کے چارتنے والے چمچے بیٹھے ہیں وہ تفصیل ناکست تفتیشیں کرتے ہیں ناکست عدالتوں میں گوائیاں پیش کرتے ہیں اور ناکست کاغذات پیش کرتے ہیں آپ اس کو کیا کہیں گے اماندار بندے نئے بندے کہاں سے لیتے ہیں میں دو سال سے امراند خان صاحب کو چیخ رہا ہوں کہ بندے لیٹر لینٹری کے لیے نئے بھرتی کریں ان چپچوں سے نجات اثر کریں ان کچوں سے جو قوم کے دشمن ہیں ان سے نجات اثر کریں کیوں نہیں کرتے وہ کہیں گے کہ پھر ایک نیا اتجاز کا دورت شروع ہو جائے گا جتنے بندوں کو ہم فارق کریں گے وہ سڑکوں پر آ جائیں گے حکومت کو پھر نہیں چلنے کتے بندے ہیں جو اٹھار بہن سے بائیشویں گیٹ تک ہیں مجھے بتا دیں کتے دو ہزاروں گے تین ہزاروں گے اور تین ہزار کی اگر کچھے چھٹے کھول کے رکھ دیں کہ یہ وہ چوروں کے ساتھی ہیں جنہوں نے اس اس طرح ہمیں بے بس لچار کر دیو تھا تو ہم نے انہیں گھر بھی دیا انہیں گھر پہ تنہائیں ملیں گی ہم طرح ہمیں اس کی ریٹائرمنٹ تک دیں گے لیکن انہیں چوریاں چھپانے کا موقع ہم نہیں دیں گے اس میں کیا حجبت آ دیں نہیں نہیں یہ آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے اب جس طرح کل یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر نیپ کا ہوگا وہ تقریباً ساٹھ دن شک کی بنیاد پر کسی کے بندے کو اٹھا سکتا ہے ہاں پہلے یہ تھا کہ اپوزیشن نے کہہ رہی تھی کہ عدالت سے اجازت لینا لازمی ہے لیکن اس میں یہ بھی لکھا گیا اجازت لیں یا نہ لیں وہ قانون کی سیکشن 54 ہے اس میں ایک ایسائی بھی کسی کو شاکی بنات پر اٹھا سکتا ہے یہ کونسا نیا قانون ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انجینرنگ سر آپ بیٹالی صاحب اتنا عرصہ ہو گیا نیپ جتنا اپنی ورکنگ کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی انجینرنگ کرتی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیس پی ایسا نہیں کیا پی ٹی آئی کے وزارہ نہیں پکڑے گئے جیلوں میں نہیں رہے ان کے چیم منسٹروں کو جواب دہی نہیں دینی پڑی مجھے وہ کہتا ہے یہ ایک لفظ انہوں سیاسی انتقام ایک منڈکی آتی ہے ووٹ کہا کے کہتی ہے سیاسی انتقام ہو رہا ہے اس سے صرف سیاسی انتقام کا لفظ کا مطلب پوچھتے ہیں ایک ڈاکو سابق پرائیم ساتھ ہے وہ سیاسی انتقام ان سے پوچھیں سیاسی انتقام ہے کیا آپ کی سیاست ہے کونسی سوائیڈ لوٹنے کے سوائیڈ ڈاکیں مارنے کے کیا اس کا انتقام لے رہے ہیں یہ آپ کو لوٹنے سے روک رہے ہیں یہ واقعی اگر انتقام ہے تو ان سے بڑی بری طرح انتقام لینا چاہیے اس قوم پر بات کرنے کے بھی اچھے سر میں مصطفی صاحب کی طرف آتا ہوں سر اس کے بعد اگر ہم یہ قومی اسمبلی کے بعد اگر بات کرے آپ انٹرنیشنلی سپیشلی امریکہ میں آپ کی ماشاء اللہ بہت نظر آئے گورنمنٹ کے ساتھ بھی آب رہے تھے ان کی اپ ڈیٹ بھی ساری آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں سر یہ جو جنسی ریکارڈ ہیں جنسی زیادتی کے جو واقعات ہیں سرچ کے مطابق ہر 73 سیکنڈ میں امریکہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ہائلائٹ نہیں ہوتے پاکستان میں اگر کوئی واقعہ اس طرح کا ہو جائے تو آل آور دا ورلڈ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے میں لگ جاتا ہے تو اس طرح کے واقعہ تو سر امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہیں اور جو یہاں پر نو ڈاؤٹ میں اس چیز کے حق میں نہیں اس کو ختم ہونا چاہیے لیکن صرف ایک کو پکڑ لینا ایک پر الزام تراشی کرنا اور اس کو ڈیویلیو کرنا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں باٹ صاحب میں ان لوگوں سے جو اتحاج کرتے ہیں قومی سمبلی میں کہ پھانسی کر سزادی ہو چاہیے کہ میں اور آپ مل کے یہ دعا کریں کہ کاش ان کی بچیوں کے ساتھ چار چار سال کی بچیوں کے ساتھ یہ ہو آپ بتائیں یہ دعا کریں کوئی شرم ہونے آنے چاہیے کوئی ان کی غیرت جاگنی چاہیے چار سال کی بچی کو ریپ ٹار کے مارنا پانچ سال کی بچی کو دس سال کی بچی کو بارہ سال کی بچی لانت ہے انہارام گروہ پر نہیں یہی سوال لے کر آپ کے پاس بھی آنا تھا انہیں موٹی ہونے چاہیے صرف مجھے پانچ منٹ دیں میں نے پیپلز پارٹی نے فانسی سے انکار کیا اس پر میں آپ سے آکے پوچھوں گا مجھے مصطفی صاحب سے پوچھوں گا انٹرنیشنلی لیے یہ کس طرح کا ہمارا ہے کیا جا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے شکر بے کہ پہلے آپ کے اتفاق نہیں کرتا کہ وہاں پر اس طرح کے انسیڈنٹس کی آواز نہیں اٹھائی جاتی اس طرح کے انسیڈنٹس کی آواز نہیں اٹھائی جاتی یہ بات قطن غلط ہے اگر یہاں نہیں دکھایا جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں دکھایا جا رہا پر ایک تو یہ بات ہو گئی آپ پر لوکل اس طرح پکڑ لے وہاں پہ اس کی اتنی قبریج دی جائے گی جس سے زیادہ یہاں دی جارہا اس سے زیادہ وہاں دی جاتی ہے